اسلام علیکم تو کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میری جو ہے ہمیشہ سے آپ لوگوں کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے تو جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ کومن ہے بھئی ہر کوئی مجھ سے بار بار یہی سوال پوچھتا ہے اور میں بار بار ان کو بتاتی ہوں تو میں بھی جب میں ان کو بتاتی تو ان کو سمجھ نہیں آتی تو یا اس طرح سمجھ نہیں آتی جس طرح میں سمجھانا چاہتے تو میں نے آج سوچا کیوں نہ میں پرکٹیکل ہی ایک ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ اپنے بالوں کی جو بیسک کیر ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جی آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تھری ٹائپ بتاؤں گی تھری اس ٹائپ بتاؤں گی اپنی جو ہیر ہے اس کی کیر کے لیے بیسک کیر کے لیے کلیننگ کے لیے اور بہت ہی زبردست قسم کی آج کی ریمڈی ہے تو پلیز کائنلی اس کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور ابھی ریمڈی کی طرف جاتے ہیں پر اس سے پہلے جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا جو میری چینل پر نیو آئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ساتھ جو بالا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نیو ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ لوگوں تک جہت پہنچ سکے اس کے علاوہ جب میں لائیو سٹریمنگ کرتی تو بہت سے لوگوں نے کہا جی ہمیں نوٹفکیشن نہیں پہنچتے تو کیوں نہیں پہنچتے آپ جب بھی نوٹفکیشن کا بٹن جو ہے آپ پسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو 3 جو ہے وہ نوٹفکیشن آجاتے ہیں کہ آپ نے کون سا چوز کرنا ہے تو آپ نوٹفکیشن جو ہے میری چینل کے وہاں میں چوز کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو میرا نوٹفکیشن ضرور آئے گا تو اب جی چلتے ہیں ہم آج کی اپنی ریمڈی کی طرف تو جی تو جی سٹیپ نمبر ون ہے کہ ہم نے اپنے بالوں کو بیسک طریقہ یوز کرتے ہوئے واش کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں ہوتا اور اکثر اوقات مجھ سے ایک ہی سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم مہنگے سے مہنگے آپ سستے سے سستہ شیمپو یوز کر لیں ہمارے بالوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا مطلب ہمارے بال جو ہیں وہ رفت رہتے ہیں بے جان رہتے ہیں مرچائے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان سب کے لیے ہے میری ریمڈی نمبر ون تو جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک سا بول اور ایک چمچ اور اس کے بعد شیمپو تو یہاں میں آپ کو بتاؤں یہ ان لوگ کے لیے ریمڈی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جب بھی شیمپو کوئی بھی کر لیں ہمارے بالوں میں شائن نہیں آتی اور بے جان سے رہتے ہیں تو یہ ان کے لیے آپ نے سب سے پہلے کہہ کرنا ہے دو ٹیبل سپون شیمپو آپ نے بال میں ڈال لینے ہے اس کے بعد عام ٹیب وارٹر کا جو پانی ہے سمپل وارٹر جو ہے آپ نے اس کے بھی دو ٹیبل سپون اس میں ڈال لینے ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی سیکنڈ ٹیبل سپون ہو گیا اور جی میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی آپ نے شیمپو کو ڈریکٹ اپنے بالوں پر یوس نہیں کرنا واش کرنے کے لیے آپ نے اس کو اس میں پانی مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یوس کرنا ہے پھر دیکھیں آپ کے بال کتنے ہی زبردست ہو جاتے ہیں تو جی سٹیپ نمبر ٹو ان بالوں کے لیے ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ کلرنگ کرواتے ہیں اپنے بالوں کو ٹھیک ہے جی جن کے بال وائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ مسلسل اپنے بالوں کو ڈائے کرتے ہیں یا پھر آپ اپنے بالوں پر بلیچ کرواتے ہو گٹ ڈان کرواتے ہو ٹھیک ہے جی اور آپ کے بالوں میں بہت زیادہ سپلٹ اینڈز بنتے ہیں آپ کے بال جہاں کھردرے رہتے ہیں تو یہ جو ہے سٹیپ نمبر ٹو ان لوگوں کے لیے ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے سٹیپ نمبر ٹو کی طرح ہمیں چاہیے ٹو ٹیبر سپون شیمپو اور یہاں بھی میں لاریل کا شیمپو لے رہی ہوں سیکنڈ ٹیبر سپون ہو گیا اور اس کے بعد چاہیے ہمیں الورا جل آپ الورا جل گھر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور بازار کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہم چیز اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم پھر اس میں ڈالیں گے آم ٹیب وارٹر یعنی کہ آم سادہ پانی ٹو ٹیبر سپون ہم اس میں سادہ پانی کے ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اپنے ہیرز جو ہیں بال ہیں اس سے واش کریں آم شیمپو کی طرح جیسے آپ ریگلر کرتے ہیں جی لاس میں آتی ہے بائیس ٹیپ نمبر تھری کی تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال واش کر دے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے ان کے بالوں میں اب کسی نے بم پھوڑ دیا مطلب بہت روکھے سوکے جھاڑیوں کے طرح بے جان بالوں کے لیے ہے جو شیمپو کے بعد جو ہے بلکل ہی وہ دو تین گھنٹے کے لیے کابو میں نہیں آتے یہ دو در بھاگتے پھرتے ہیں تو ان بالوں کے جو بہت زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں بہت زیادہ رف ہوتے ہیں تو سٹیپ نمبر ٹو ان لوگوں کے لیے ہے آپ یہ طریقہ یوز کریں تو آپ کے بال بھی سلکی شائنی اور سٹیٹ ہو جائیں گے تو جی سب سے پہلے چاہیے ہمیں ایک ساپ بال اور ایک ساپ چمچ اس کے بعد ہمیں چاہیے شیمپو اور یہاں میں یوز کرنی ہوں پاؤں لیپ کا یہ شیمپو اور شیمپو کی مقدار آپ نے یوز کرنی ہے دو کھانے کے چمچ یعنی کہ ٹو ٹیبل سپون آپ نے یوز کرنا ہے اس میں شیمپو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے اس میں یوز کرنی ہے گلاسرین ٹھیک ہے جی گلاسرین بالوں کو سوفٹ رنانے میں بہت ہی اہم کردار دا کرتی ہے یہ ہمارے بالوں کو بہت زیادہ سوفٹ رناتی ہے جو سپلٹ انٹس ہو جاتے ہیں مثلہ دو موہے بال ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے میں بہت مددکار ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون وارٹر سا آم سمپل گھر کا پانی اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے آم شیمپو کی طرح یوز کریں تو یہ تھی میرے تین آسان سی جو ریمڈی ہے جس کو آپ استعمال کر کے اپنے بالوں کی ہیر کیر کو بہت زبدس بنا سکتے ہیں اپنے بالوں کو بہت خوبصورت لمبا حسین اور جاندار مضبوط بنا سکتے ہیں اور جن جن کے بعد جس ٹائپ کے ہیں وہ اسی ٹائپ کی ریمڈی میری یو لے اٹھائیں اور اس کو یوز کریں انشاءاللہ ففٹین ڈیز میں میں آپ کو ہنڈر پرسن شیورٹی کے ساتھ کہتی ہوں آپ کے بالوں میں ایک واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا اور آپ کہوں گے جیسٹ واو اور پھر جی میرے چینل پر آکے آپ نے اچھا سا فیڈبیک دینا ہے اور اس جو ویڈیو ہے اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا نالیج آجے پتہ چل جائے اور وہ بھی اپنے ہیرز کو اچھا بنا سکیں آئی ہاپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو تھمز اپ کرنا مت بولیے گا اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے فرینڈ اور فیملی میں اس کو شیئر لازمی کرنا ہے یہ چھوٹا سا کام ہے اور ساتھ ساتھ ریکویسٹ بھی ہے جو میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کرتی ہوں اور آئی ہم شیئر آپ سب جو ہے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے رہیے گا وہ میں سب بنے رہیے گا اور جی آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگلی دفعہ ملیں گے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ایک نیو رمڈی کے ساتھ بہت ہی زبردست ویڈیو لے کے تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ بے بے بے